تو اپیسوڈ کی سٹارٹی میں وہ لوگ ڈنجن سے باہر آتے ہیں اور ایک پوچھتا ہے کیا ہمیں سچ میں یہ سب کرنے کے ضرورت ہے میسٹر ڈانگ سوک ہم تو خودی انہیں مار سکتے تھے تو ڈانگ سوک کہتا ہے دماغ گھر پر چھوڑ کر آئے ہو کیا اگر ہم وہاں لڑے اور سپائیڈر جا گیا تو ہمیں مینا کشٹلز نہیں ملیں گے جیسا تم نے کہا کہ وہ ای رینک سب سے کمزور ہنٹر ہے اور دوسرے ڈی رینک کے پاس ذرا سا بھی ایکسپیرینس نہیں ہے اس لیے وہ سپائیڈر کو کسی بھی طریقے سے نہیں مار سکتے سپائیڈروں نے کھا کر پھر سے سو جائے گا اور پھر ہم سارے مینا کشٹلز لے آئیں گے تبی کیوں ہیوان کہتا ہے لیکن ہمیں واپی جانے کے لیے راستے کو پھر سے میڈک سے اڈانا پڑے گا تو دنگ سو کہتا ہے ہم وہ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے بھی سپائیڈر جاگ جائے گا وہاں ہر جگہ چھوٹی چھوٹی بہت سی گفا تھی ہم وہاں سے جائیں گے تو جنگ سو کہتا ہے اب سمجھا بہت بڑیا میسٹر دنگ سو لیکن کیا آپ کو پورا جقین ہے کہ وہ واپس سے سو جائے گی تو دنگ سو کہتا ہے اگر نہیں تو ہمیں خود باس کو ہرانا ہوگا اور ویسے وہ جو جن ہو بندہ تم نے اس کا گیر دیکھا تھا نا وہ سوارڈ اور شیلڈی صرف سو میلین سے اوپر کی ہوگی اگر ہم زیادہ مینہ کیسٹلز نہیں لے جا پائے تو اسے کام چلا لیں گے پر مجھے پتا لگانا ہوگا کہ اس بندے کو کون فنڈ کر رہا ہے کیونکہ اگر ہم اس کے فینر پر نہیں گئے تو صحیح نہیں رہے گا پھر کیوہیوان کہتا ہے لیکن اس سمجھ انٹریس کے پاس بہت زیادہ آواز ہوئی تھی اس سے ضرور باس بہت گسے میں ہوگا پھر دنگسو کہتا ہے کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے اسے ہرا سکتے تھے تو کیونکہ کہتا ہے بلکل نہیں پھر دنگسو کہتا ہے میں بھی وہ کافی طاقتور باس ہے اس کا مطلب ان دونوں کا بچنا ناممکن ہے ایدھر جن ہو کہتا ہے رکو جن ہو ایک سی رینک باس کو ہرانے کے لیے تمہارا بی رینک ہونا ضروری ہے یا کم سے کم ایک اپر سی رینک تو ہونا ہی چاہیے تم اسے نہیں ہرا سکتے جن ہو چلو یہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھتے ہیں جسے سن کر جن وہ مند میں کہتا ہے جن ہو صحیح ہے بھلے ہی میں ری او ایکنڈ ہوں اور لیول اپ بھی ہوا ہوں پھر میں کمزور ہوں وہ بلو وینم فینڈ کاسا کا جو مجھے دنجن میں ملا تھا وہ دی رینک کا ہوگا اور وہ گولوم باس بھی ضرور دی رینک یا اس سے نیچے کا ہوگا لیکن یہ باس پکا ان دونوں سے بہت ہی طاقتور ہے پھر پتا نہیں کیوں مجھے بلکل بھی ہار ماننے جیسا نہیں لگ رہا لگتا ہے سچ میں میں اتنا طاقتور ہو گیا ہوں کہ ایک سی رینک باس سے لڑ سکوں پھر وہ مسکر آگر کہتا ہے میں ابھی اٹھرا لیول پر ہوں جس کے بعد وہ اس کی اور جاتی ہوئے کہتا ہے ایک سی رینک باس کو ہرانی کی کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے اور اس کی سپیڈ کو دیکھ کر جن ہو بھی شوق ہو جاتا ہے پھر جن ہو مند میں کہتا ہے ہمیں کسی وجہ سے ہی ہنٹر یعنی کے شکاری کہتے ہیں جس کے بعد انٹرو شروع ہوتا ہے اور انٹرو کے بعد جن ہو سپائیڈر کے اٹھیک سے بستا ہوا اس کی ٹانگ کر مارکتا ہے لیکن وہ سپائیڈر کو مش نہیں ہوتا جسے دیکھ کر وہ مند میں کہتا ہے اس کا ایکزو سکیلیٹن بہت مضبوط ہے پھر وہ اس کے اٹھیک سے بچ پر آگے کہتا ہے اور اس کے حملے بھی طاقتور ہیں ایک گلتی کی اور کھیل ختم جس کے بعد وہ سپائیڈر پر پھر سے حملے کرنے لگ جاتا ہے ادھر جن ہو اسے دیکھ کر کہتا ہے جس طرح سے وہ موب کر رہا ہے اس سے وہ ایک کی رینک ہنٹر نہیں لگ رہا اور آخر یہ ہے کون تو یہ وہ چونگ کر آگے کہتا ہے رکو کیا اس نے فیک رینکنگ بتائی ہے میں نے سنا ہے کچھ ریئر لوگ ہوتے ہیں جو اپنی میجک پاورو کنٹرول کر کے لوہر رینکنگ پاسکتے ہیں ان ہنٹرز کو فالس رینکر کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ذات اور صرف اپنے مزے کے لیے ہی لوگوں کو مارتے ہیں جس کے بعد جنبو اس کی اور دیرتا ہے جس سے وہ پر طرح سے ڈر جاتا ہے پھر وہ آگے کہتا ہے ڈیڈ میں یہاں کر کیا رہا ہوں ادھر جنبو سپائیڈر کے حملے کو بلوک کر کر پیچھے ہوتا ہے اور کہتا ہے دھت اس کا ایکسٹریریا اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ میں ڈیمیج نہیں دے پا رہا پھر وہ سکرین پر دیکھ کر کہتا ہے اور اگر میری فٹیگ یعنی کہ تھکان اور بڑی تو میں سلو ہو جاؤں گا مجھے اس کے میسیمال لیول تک بڑھنے سے پہلے ہی اسے مار نہ ہوگا اس ڈیگر کی پیرلیسس اور ڈیرنی بیلٹی سے اسے ہرانے کی چابی ہے اگر اس کے کمزور حصے پر حملہ کیا تو کام ضرور بن جائے گا جس کے بعد وہ اس کے سر کی اور وار کرنے جاتا ہے لیکن تاہیہ وہ سپائیڈر اپنے موہ سے ایک اٹیک کرتا ہے جس سے ڈر کر جنگو پیچھے ہو جاتا ہے پھر دھولٹے کے بعد وہ اسے دے کر کہتا ہے کیا ایسیڈ اور یہ سچ میں بہت خراب سرپرائز ہے پتھر جیسے مضبوط آرمر اور ایسیڈ یہ آٹ پیرو والا جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ خطرناک ہے اور یہ لڑائی جتنی دیر تک چلے گی میں اتنا ہی نقصان میں رہوں گا پر بھلے ہی رسک کیوں نہ ہو مجھے اس کے پاس جانا ہی ہوگا یہ میری نیو سکیل ڈیش ہے میں تیج ہونے کے لئے اس کا استعمال کر سکتا ہوں جس کے بعد وہ سپائیڈر حملے کرنے لگتا ہے لیکن تبھی جنگو اپنی پوری سپیڈ سے اسے بستا ہوا دوسری طرف چلا جاتا ہے اور پھر اس کے سرپر حملہ کرتا ہے لیکن اسے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد وہ سپائیڈر کی حملے سے بستا ہے اور آگے کہتا ہے اگر ایک بار کام نہیں بنا تو میں اور حملے کروں گا ادھر جنگو اسے دے کر کہتا ہے وہ بہت تیج ہے پر کیا اس کے پاس اور ڈٹے رہنے کا سٹیمنہ ہوگا اور آخر وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے ادھر جنگو کہتا ہے اور تیج مجھے اور تیج ہونا ہوگا جس کے بعد وہ اس کے پاس جاتے ہوئے کہتا ہے بس پہنچی گیا پر تبھی اس کا فٹی میکسیمم لیول در چلا جاتا ہے جس کے ساتھ ہی وہ سپائیڈر اس کے اوپر حملہ کرتا ہے جس سے جنگو کو بھی شوق لگتا ہے پھر وہ سپائیڈر اس کے پاس آ کر اس کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے اور تبھی جنگو کو اپنے ڈیلی ریوارڈ فول ریکاوری کی یاد آتی ہے جس کے ساتھ ہی وہ سپائیڈر حملہ کر دیتا ہے جس سے جنگو کو بھی شوق لگتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنگو اس کے حملے سے بچ چکا ہوتا ہے پھر وہ اپنے ڈیش سکل کا استعمال کر کے ایک جمپ لیتا ہے اور اس دیگر کو شیدہ سپائیڈر کی آنکھ میں گھسا دیتا ہے اور اس سے پیرلیسس اور ڈرین ایفیکٹس ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جس سے وہ سپائیڈر بھی زور سے چلاتا ہے پھر جنگو اس کے اوپر لگتا ہے حملے کرنے لگ جاتا ہے اور اس سے وہ دونوں ایفیکٹس بار بار ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ نیچے لینڈ ہوتا ہے اور وہ سپائیڈر بھی مر جاتا ہے جس کے بعد جنگو کے پاس باس کو ہرانے کا نوٹفیکیشن آتا ہے اور اس کا لیولا بھی ہو جاتا ہے پھر وہ رہت کے ساتھ چھوڑ کر کہتا ہے اچھا ہوا کہ میں نے ڈیلی کویشٹ کے ریوارڈز استعمال نہیں کیے تھے ورنہ مجھے اور دکت ہوتی ادھر جنگو من میں کہتا ہے یقین نہیں ہوتا اس نے اکیلے بوس کو ہرا دیا اور آپ تو یہ پکا ہو گیا ہے کہ یہ ایک فالس رینکر ہی ہے ادھر جنگو سپائیڈر سے ایک اسنس ٹرول نکال کر کہتا ہے پتہ نہیں یہ کتنے میں جائے گا تب ہی جنگو اس کے پاس آ کر کہتا ہے ب ب ب ب ب بوس اگر آپ چاہو تو میں وہ ایسنس ٹرونت سے آپ کے لئے اٹھا سکتا ہوں اور میں گیر بھی لے جاؤں گا اور آپ یہ پانی بھی پی لیجئے کیونکہ آپ بہت تھک گئے ہوں گے تو جنگو کنفیزن میں ٹھیک ہے کہتا ہے اور ساتھ میں من میں کہتا ہے یہ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہا ہے اور جنگو بھی خدایی کرتے ہوئے کہتا ہے آپ آرام کرو ب ب ب ب ب اس میں مینہ کشنل نکالتا ہوں جسے دیکھ کر جنو کہتا ہے آخر سے اچانک ہو کے آ گیا تب ہی چل جن کہتا ہے کیا وہ زندہ ہے اور جنو ان سبی کو اوپر ایک ٹنل میں دیکھتا ہے اس کے بعد وہ لوگ نیچے آتے ہیں اور چل جن کہتا ہے کیا وہ بوس مر گیا اور کیوں ہیوان کہتا ہے شاید وہ بس ایک موٹا سپائیڈر ہی تھا اور شاید وہ گئر ایک سی رینگ بوس کو مارنے کے لیے کافی ہے پھر چل جن پوچھتا ہے کیا کرے مسٹر ڈنگ سو تو ڈنگ سو کہتا ہے ظاہر سی بات ہے یو جن ہو تمہاری وہ گئرز دیکھ کر میں کافی امپریس ہوا اور میں تمہاری بارے میں ذرا سا پتہ لگایا تمہارے ڈیڈ یو میونگیوان یو جن کنسٹرکشن کے ہیڈ ہے نا جسے سن کر وہ چونگ کر پوچھتا ہے تو کیا پھر ڈنگ سو کہتا ہے میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں سنگ جنو کو مار دو جسے سن کر جنو کو ایک بڑا شوق لگتا ہے پھر ڈنگ سو کہتا ہے اب تک تمہیں پتہ چل گیا ہوگا نا ہم ہمارے نمبرز برابر کرنے کے لیے بیکار کے لوگ چمتے ہیں اور انہیں مرتا چھوڑ کر ان کی ساری لوڈ خود رکھ لیتے ہیں اور جن ہو تم ہمارے ساتھی بنوگے اور یہاں سے زندہ جانے کا یہی ایک راستہ ہے پھر وہ من میں کہتا ہے اس لڑکے کا گیر ایک سی رینگ بوس کو ہرانے کے لیے کافی تھا اگر اس میں سپیشل ایفیکٹس ہوئے تو ہمیں بہت دکت آئے گی پھر ڈنگ سو کچھ سے آگے کہتا ہے یا چاہو تو تم دونوں ہی مر سکتے ہو جس کے ساتھ ہی وہ سبھی لوگ اپنے ہتھیار نکال لیتے ہیں پھر ڈنگ سو کہتا ہے کیا ہوا گھبرا کیوں رہے ہو ویسے بھی جو ڈنجن میں ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور اب تم مجھ سے یہ مت کہنا ہے کہ تمہارے جیسا ڈی رینگ ایک ای رینگ سے ڈر رہا ہے جس کے بعد جنہوں احمد کر کر چلتا ہے اور اسے دیکھ کر ڈنگ سو بھی مسکراتا ہے جس کے بعد وہ جنہوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور جنہوں بھی اپنے آنکھیں بند کر لیتا ہے پر تب ہی جنہوں احمد کر کر تلوار نکال کر جنہوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈنگ سو کہتا ہے تو تم اس کا ساتھ دے رہے ہو اور جنہوں بھی یہ دیکھ کر حیران سا ہوتا ہے پھر کیوں ہی وان پوچھتا ہے اب کیا مسٹر ڈنگ سوک تو ڈنگ سوک کہتا ہے پہلے کمزور والے کو مارو پھر وہ دونوں سے کہتا ہے کیا تم لوگوں نے کبھی کسی انسان کو مارا ہے اور جنو بھی لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے پر تبھی اس کے سامنے ایک ارجنٹ کویشٹ آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے آس پاس کچھ لوگ ہیں جو کی پلیئر کو مارنا چاہتے ہیں ان سبھی کو ہرا کر خود کو شرکشت کیجئے اور اگر آپ نے اس کویشٹ کو پورا نہیں کیا تو آپ کو اس کے حساب سے ایک پینلٹی ملے گی اور آپ کو چھے لوگوں کو مارنا ہے جس سے دیکھ جنو بھو مند میں کہتا ہے یہ کیا ہے پر تبھی کیوں ہیوان کہتا ہے تمہیں اور زیادہ دھیان دینا ہوگا اور وہ حملہ سیرہ جنو بھو کے اوپر جا لگتا ہے اور جنو بھو پیچھے مڑ کر دیتا ہے کہ جنو بھو پتھروں کے اندر دھر چکا ہوتا ہے جس کے بعد وہ لوگوں سے کہتا ہے تم لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہو ادھر جنو بھو مند میں کہتا ہے میں یہ کیسے بھول گیا میں ایسی دنیا میں کام کرتا ہوں جہاں صرف طاقتور زندہ رہتے ہیں ایک ایسی دنیا جس میں لڑائی اور دھوکہ بھرا پڑا ہے تو میں کیسے جس کے بعد وہ بھار بھار کیسے کیسے کہتا ہے اور پھر اس کے لیے ہر چیز گریے کلر میں ہو جاتی ہے پھر وہ آگے کہتا ہے ارے ہاں مجھے ان کی عادت ہو گئی ہے دھیان نہ رکھنا اور کانفیڈنس اور اندھا وشواس تبھی اس کے سامنے لکھا آتا ہے آپ کا دل رکھ جائے گا پھر جنو آگے کہتا ہے دشمن سسٹر مجھے انہیں مارنے کو کہہ رہا ہے کیا یہ مجھے کسی کارن سے زندہ چاہتا ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے نا یہاں کوئی چیریٹی نہیں چل رہی سسٹر مجھے زندہ چاہتا ہے جس کے بعد وہ اٹھنے لگتا ہے اور اسے دیکھ کر ڈاؤنگ سک بھی چوک جاتا ہے اور جنو آگے کہتا ہے یہ چاہتا ہے میں اور طاقتور بنوں اور اسے دیکھ کر جنو بھی خوش ہو جاتا ہے پھر جنو کہتا ہے تو ٹھیک ہے جس کے بعد وہ جاتے ہوئے من میں کہتا ہے اگر سسٹر مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے تو میں بھی اس کا استعمال کروں گا ادھر ڈاؤنگ سو کہتا ہے دھت کیوں یوان اتنا کمزور حملہ مد کرو پھر جنو کہتا ہے میں بھول گیا تھا کمزور سے ہر کو چھین جاتا ہے اور ایسا شروع سے ہی ہوتا آ رہا ہے تو چل جن کہتا ہے دیکھو دنیا کے سب سے کمزور ہنٹر کو یہ بات سمجھ آ گئی پھر جنو کہتا ہے اس کا مطلب تم لوگ بھی سمجھتے ہوگے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے نا تو چل جن پوچھتا ہے کیا کیسے کام کرتا ہے پھر جنو کہتا ہے اگر تم ہنٹر یا شکاری ہو تب تم خود بھی ہنٹ یا شکار ہونے کے لیے تیار ہوگے ہے نا جسے سن کر سبھی کنفیوز سے ہوتے ہیں تب ہی جونتے ہی کہتا ہے اسے تو میں دیکھتا ہوں میسٹر ڈنگ سوک دیکھو لڑکے تمہیں نہیں پتا کہ یہاں چل کیا رہا ہے تم کہہ رہے ہو کہ ہم شکار ہونے کے لیے تیار رہیں پر تمہارے جیسا ایک ہی رینک کا بندہ ہمارا کیا ہی اکھاڑ لے گا دنیا کا سب سے کمزور پر تب ہی جنو اس کے گردن پر اپنا ڈیگر رکھتا ہے اور پھر اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس کے ساتھ اس کا سرکر جاتا ہے اور اسے دیکھ کر ڈنگ سوک اور جنو بھی شوق ہو جاتے ہیں پھر جنو کہتا ہے ایک گیا اور اسے دیکھ کر سب ہی شوق سے ہوتے ہیں پھر ڈنگ سوک مند میں کہتا ہے آور کانفیڈنس کی بات الگ ہے پر جنٹے ایک ڈی رینک تھا ایک ای رینک اسے کیسے مار سکتا ہے ادھر جنو اس کی باڈی کو دیکھ کر مند میں کہتا ہے میں نے کسی کو مار ڈالا اور وہ بھی ایک انسان کو بھلی میں سسٹم کی سن رہا تھا لیکن میں نے ابھی ایک آدمی مار دیا ہے پر اگر میں ایسا نہیں کرتا تو میں خود مارا جاتا اسی لئے میں پیچھے نہیں اٹھ سکتا اگر صرف طاقتور زندہ رہیں گے تو جس کے بعد وہ سب اس کے اوپر حملہ کرنے جاتے ہیں لیکن جنو جنسو کے حملوں کو آرام سے روگ دیتا ہے پھر جنو دو کے حملوں کو ڈوج کرتا ہے اور چول جن کی گردر میں ڈیگر گسا دیتا ہے جس کے بعد دوسرا حملہ کرنے آتا ہے لیکن جنو اس کے پیٹ میں بھی ڈیگر مارتا ہے جسے دیکھ کر جنسو کمند میں کہتا ہے کہ یہ رہن کتنا تیج کیسے ہو سکتا ہے پھر چول جن واپس حملہ کرنے لگتا ہے پر تب ہی ان پر پیلیسس اور ڈرین ایفیکٹس لگنے شروع ہو جاتے ہیں پھر ڈنگ سو کی ہیوان کو حملہ کرنے کو بولتا ہے ادھر جنو چول جن اور دوسرے کو مار دیتا ہے پھر وہ جنسو کے پیچھے آتا ہے اور اسے بھی مار دیتا ہے جس کے بعد کی ہیوان حملہ کرنے لگتا ہے لیکن جنو اسے ڈوج کر کر اسے بھی مار دیتا ہے اور یہ دیکھ کر جنو مند میں کہتا ہے وہ طاقتور ہے وہ ڈنجن باس سے لڑنے کے مقابلے ابھی زیادہ طاقتور لگ رہا ہے ادھر ڈانک شوک شوک ہوا کہتا ہے اس نے میری پوری ٹیم کو سیکٹس میں ختم کر دیا کیا اس نے اپنی اصلی طاقت چھپا کر رکھی تھی پھر وہ جنو سے پوچھتا ہے باس کو تم نے ہرایا تھا نا میں بھلے ہی سی رینک ہوں پر میں ان سے بہت الگ ہوں رینفورسمنٹ پھر وہ مند میں کہتا ہے یہ آدمی بھلے ایک مانسٹر ہو پر ایک سی رینک بوس اور پانچ ہنٹر سے لڑنے کے بعد وہ اپنی پوری طاقت پر نہیں ہو سکتا اس کا راج اس کی سپیڈ اور اس کے ڈیگر کی خاص سیبیلٹی میں ہے پر جب میں رینفورسمنٹ سکل کا استعمال کرتا ہوں تو میرا شریر سٹیل جیسا مضبوط ہو جاتا ہے اس کا وہ ڈیگر مجھ پر بلکل بھی کام نہیں کر پائے گا اس کے بعد وہ اس پر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن جنبو اسے ڈوش کر کر اس کے پاس جا کر کہتا ہے ہوان تم طاقتور ہو پر میرے پاس تمہاری لیک بری خبر ہے پھر وہ اسے زمین میں گارڈ کر کہتا ہے میں اس پورے وقت لیول اپ کر رہا تھا اور ڈاؤنسک مند میں کہتا ابھی کیا ہوا اس نے میرے سر کو زمین میں گھسا دیا یہ ایک ای رینک ہو ہی نہیں سکتا پھر جنبو اس کے پاس آتا ہے اور ڈاؤنسک ڈرہا ہوا کہتا ہے رکو مجھے مت مارو پلیز مجھ پر رہم کرو میں تمہیں پیسے دے دوں گا مینہ کرسٹل سیسن سٹونل تم سارا لے لو اور اگر اتنا کافی نہیں ہے تو میں تمہیں ڈبل دوں گا جتنا مجھے مل رہا ہے اس کا ڈبل پر تبھی جنبو کہتا ہے تین بار تم نے مجھے تین بار مارنے کی کوشش کی اور اب تم چاہ رہے ہو کہ میں دیا دکھاؤں پھر ڈنگسو کہتا ہے رکو تم بچ کر نہیں جا پاؤگی تو جنبو کہتا ہے تم ہی نے کہا تھا نا کہ جو ڈنجن میں ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے پھر ڈنگسو چلا کر کہتا ہے گھدے تمہیں پتا بھی ہے کہ میرا بھائی کون اور تبھی جنبو اس کے سر کو کار دیتا ہے جس کے ساتھ اس کا ارجنٹ کویسٹ پورا ہو جاتا ہے اور اسے دے کر جنبو کو بھی الٹی آ جاتی ہے جس کے ساتھ ہی ڈنجن ٹوٹنے لگتا ہے اور جنبو کہتا ہے بوس مر چکا ہے اس لئے ڈنجن بند ہو رہا ہے تو جلو جلدی چلتے ہیں اس کے بعد باہر ہنٹرز ایسیشن کے ایک میمبر کہتی ہے تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ سبھی سی رینک ہنٹرز بوس کے ساتھ لڑائی میں مارے گئے اور صرف ایک ڈی رینک اور ایک ڈی رینک زندہ بچے ہیں تو جنبو کہتا ہے خیر یہی بات ہے تو ہی وہ لڑکی کہتی ہے تم تو جنبو گھبرا کر کہتا ہے جی پھر وہ لڑکی کہتی ہے تمہارا یہ گئے اور مایا کمپنی کے کیلیون لاؤں سوارڈ ہے نا جو ابھی نکلی ہے تو جنبو کہتا ہے جی ہاں ادھر جنبو سکرین پر دیکھ کر کہتا ہے مجھ ہی ایسی چیز کے لئے بھی ریوارڈز ملے ہیں اور ایک نئی مرڈرس انٹین سکل بھی اور یہ ایبیلٹی رینج میں آنے والے شبی دشمنوں کو پینک یعنی کہ گھبراہٹ میں پورے ایک منٹ کے لئے ڈال دیتی ہے جس سے ان سبی کی ایبیلٹی سادھی ہو جاتی ہے پھر وہ لڑکی کہتے ہیں سمجھ گئی تمہارے ایکلٹمنٹ سے تم بچ گئے ضرور تم نے سب کو سنبھالا ہوگا اور یہ ای رینک کہیں چھپ گیا ہوگا جسے سن کر جن ہو عجیب طریقے سے ہستا ہے پھر وہ لڑکی کہتے ہیں اتنا سب ہونے کے بعد بھی بات کرنے کے لئے شکریہ اور بس یہ بات یہی پر ختم ہوتی ہے پھر جن ہو جانے لگتا ہے اور تب ہی جن ہو کہتا ہے ذرا سنیئے بہت بہت آپ نے بہت اچھا کیا تو جن ہو ہاں کہتا ہے جس کے بعد وہاں پر بارش ہونے لگ جاتی ہے اور جن ہو کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگ جاتا ہے جسے دیکھ کر جن ہو پوچھتا ہے کیا سب ٹھیک ہے تو جن ہو کہتا ہے بس سوچ رہا تھا کہ اچھا ہوا میں نے اسے چھاتا دے دیا تھا اس کے بعد ہم لوگ امریکہ کے لاؤس انجلیس کا سین دیکھتے ہیں اور وہاں کے ایک بیلڈنگ میں ایک بہت بڑا اور مسکلر باڈی والا انسان کیرکی کے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ بھی انڈ ہو جاتا ہے تو گائیس میں ہوب کرتا ہوں کہ آپ کا اچھا اچھی لگی ہوگی اگر آپ کا اچھا اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور نیچے ایک کمیٹ بھی ضرور کر دیں اس کا نیکسٹ اپیسوڈ اگلے سیٹرڈے کو ریلیس ہوگا تو اس کے ایکسپلینیشن ویڈیو سنڈے یا منڈے تک آ جائے گی تو اگر آپ اسے مسکل نہیں کرنا چاہتے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں ایک اور نیکسپلینیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹاٹا بائی بائی موسیقی